اسلام علیکم گائرز دوستو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے موبائل کپیسٹر پہ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ موبائل فون کے جو پی سی بھی ہے اس میں اتنے ٹائپ کے کپیسٹر لگے ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں کون کون سے کپیسٹر ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے تو آج ہم ٹائپس پڑھیں گے سمجھیں گے اور اس کی ورکنگ سمجھیں گے اور سب سے بڑی جو مین اہم بات وہ یہ ہے کہ موبائل فون شورٹ کیوں ہوتا ہے اس میں کپیسٹر کا کیا کام ہے اور کپیسٹر کیوں ہوتا ہے جس کی وجہ سے موبائل فون شورٹ ہوتا ہے تو آج ہمارے یہ تین ٹاپک ہے جس کو ہم کور کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے خیر ہے تو میں بتاؤں آپ کو کہ موبائل فون میں جو کپیسٹر لگے ہوتے ہیں وہ ایس ایم ڈی کپیسٹر ہوتے ہیں یعنی کہ فیل نون ڈائیوڈ یہ ہے سرفیس نون ڈائیوڈ جتنے بھی الیکٹرونکس پیسٹر لگتے ہیں جو فائیو ڈالھ و vi ورکنگ کرتے ہیں یعنی کہ جیتنے بھی تقریبا پیسٹر لگا ان میں اس ایم ڈی کپیسٹر ہوتے ہیں تو موبائل فون میں جو کپیسٹر ہوتے ہیں وہ اس ایم ڈی کپیسٹر ہوتے ہیں سفیس مانٹ ڈائیوڈ جس کو سفیس مانٹ ڈائیوڈ اچھا اب اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو ہماری ہوگی ٹائیب اس میں اس کی ورکنگ ہے اب آپ کو میسے سے بہلے بتاتا چلوں کہ میں ایک PCB بنا رہا ہوں یہ میں نے ایک PCB بنایا ہے ٹھیک ہے یہ میں پر ایجامپل یہ میں بہت PCB ہے کی پیڈ والے فون کا تو میں اسی کا ہی جو ہے نا ایک آپ کو ڈائیگرام بنا کر بٹاتا ہوں کہ جیسے کہ یہ اس میں لگی ہے SBD IC یہ والی IC یہ ہے ٹھیک ہے SBD اور یہ ہے سیگنل IC تو یہاں آپ میں ایک سیگنل IC بنا دیں گے اس کے آگے میں نے لگ دیا ہے یہ سیگنل IC یہ ہے مین IC مین IC سیگنل IC ٹھیک ہے یہ ہو گیا IC تو یہ ہو گیا SBD IC اور یہ ہو گیا سیگنل IC ٹھیک ہے آپ faktiskt ایک سیگنل타ی کہ اہ PU مشابہ اپس ایسی 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 جو کے لیے ضغیب جب اے ایسی بچ بچ اسے کی جو مین اور امپورٹنٹ چیز ہے نا آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ یہ ہو گیا سگنل آئی سی ٹھیک ہے یہ سگنل آئی سی ہے یہ ہو گیا سگنل آئی سی ہمارا ٹھیک ہے اور یہ بھی سگنل آئی سی ہے یہ من ڈائیگرام بنائی ہے تو اس کے پاس ایک کپیسٹر لگا ہوگا یہ ایک کپیسٹر ہے سگنل آئی سی کے پاس ٹھیک ہے ھی ہم سے بنا رہے ہیں یہ ہمارا تہگے ہو گیا یہ ہو گیا آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ یہ بیٹری ٹرمننل ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا واپس ہم رہتے ہیں یہ بیٹری ٹرمنل آگیا ہوگیا یہ ہمارا ٹرمنیل ہو گیا وہ بیٹری ٹرمنیل یہ بیٹری ٹرمنیل اب آپ کو ایک چیز بتاہوں کہ آپ کو یہ کپسٹر نظر آرہی ہوں گے ایک یہ کپسٹر ہے اور ایک یہ کپسٹر یہ دو کپسٹر آپ کو نظر آرہ رہے ہوں گے یہاں پہ میں بنا دیتا ہوں یہ کپسٹر ہے یہ دو کپسٹر ہیں ٹھیک ہے اچھا ان دو کپیسٹرز کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو کپیسٹر یہ دو کپیسٹر اور یہ سگنل آئیسی اور یہ اس کے لئے کپیسٹر کوئی بھی فون پاور کے بغیر اون نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ جو بیٹری ترمیلل ہے اس کا یہ پولیٹیو ہے اور یہ نیگٹیو ہے ٹھیک ہے یہ پولیٹیو پوائنٹ یہ نیگٹیو پوائنٹ جو یہ پولیٹیو پوائنٹ ہے یہ آ رہا ہے اس کپیسٹر کے ساتھ ٹھیک ہو گیا یہ پولیٹیو پوائنٹ اس کپیسٹر کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ اس کا نیگٹیو پوائنٹ ہے یہ نیگٹیو اور یہ پولیٹیو یہ پہلے سپلائی آ رہی ہے اس پولیٹیو پوائنٹ میں کپیسٹر کے اندر اور پھر اس کپیسٹر سے ہوکے جا رہی ہے سگنل آئیسی میں ٹھیک ہے یہ پولیٹیٹ سے ہوکے آریے کپیسٹر میں اور پھر کپیسٹر سے آریے سیگنل آئیسی میں سپلائی ٹھیک ہے دائی سے بات ہے سیگنل آئیسی کو چلنے کے لیے کرنٹ تو چاہیے ہوگا نا تو وہ بیٹیٹرمیل سے جاتا ہے لیکن پہلے بیٹیٹرمیل کپیسٹر میں کرنٹ دیتا ہے پھر کپیسٹر سے کرنٹ ہوکے سیگنل آئیسی میں جاتا ہے اب اس کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ جب آپ کا فون شورٹ ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کون سا کپیسٹر شورٹ ہے اگر آپ کا فون فل شورٹ ہو رہا ہے یعنی کہ فل بیپ دے رہا ہے جب آپ سپلائی اس پر لگاتے ہیں اور اس پر لگاتے ہو فون جو ہوتا ہے وہ فل شورٹ بتاتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ کپیسٹر سے فون سے شورٹ ہیں اچھا اب میں آپ کو اس کی ورکنگ بتاتا ہوں کہ یہ تو ہو گئے نا ہمارا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ یہ کپیسٹر سے گلنڈا رہا ہے اچھا اب اس کی ورکنگ کی ہے کپیسٹر کی کپیسٹر کی ورکنگ یہ ہے بیٹری پہ آ رہے ہوتے ہیں 3.7 وولٹ ٹھیک ہے بیٹری پہ آتے ہیں 3.7 وولٹ کبھی ایسے ہو کہ آپ یہ بیٹری ہے یہاں سے اس کو 3.7 وولٹ یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں سے پھر ادھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر 3.7 وولٹ سے زیادہ وولٹ آئیں گے اگر 3.7 سے زیادہ وولٹ آتے ہیں بیٹری ٹرمنل سے ادھر تو کیا ہویا آپ کا سغیر ہی خراب ہو جائے گا اگر یہ کپیسٹر نہ ہو تو آپ کا سغیر ہی خراب ہو جائے گا اس لیے کپیسٹر لگایا گیا ہے کہ یہاں سے 3.7 وولٹ سے زیادہ گرنٹ آتا ہے کیونکہ ایک سروکات بیٹری خراب ہوتے ہیں تو بیٹری اوپر نیچے ممبرج ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے اس کو وولٹیجیں ہم بے زیادہ ہوں گے تو آپ کا سیگنلائیسی ڈیمیج نہیں ہوگا بلکہ یہ کپیسٹر شارٹ ہو جائے گا یعنی کہ یہ کپیسٹر جو تھا لگاوا یہ شارٹ ہو جائے گا اور جس سے آپ کا پورا فون ڈیڈ ہو جائے گا فون ڈیڈ ہو جائے گا یہ آپ کا فون ڈیڈ ہو جائے گا کیسے ڈیڈ ہوگا دوبارہ اپنا دوں کہ جب بھی 3.7 وولٹیج سے یہاں زیادہ وولٹیج یہاں پہ آئیں تو یہ کپیسٹر شارٹ ہو گا اور اس کے بعد آپ کا پورا فون ڈیڈ ہو جائے گا فل شارٹ ہو جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ پلس فل شارٹ چھیک ہو گیا اچھا اب جب آپ کا فون اس نے کیا کیا اس کپیسٹر نے کیا کیا جب آپ کا فون فل شارٹ یہاں ڈیڈ ہو گیا تو اس نے کیا کیا کہ یہاں سے ہرنٹی نہیں آگے جا رہا کیونکہ کپیسٹر فل شارٹ ہو ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کا یہ کپیسٹر شارٹ ہو جائے یہ بھی کپیسٹر اسی کے لیے اسی مقصد کے لیے لگایا ہے کہ اگر آپ کے فون میں آور وولٹیج یہاں سے آتے ہیں یہاں سے اگر آور وولٹیج پاس کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ جو کپیسٹر لگائے ہوتے ہیں بیٹری ٹرمیل کے پاس تو یہ فل شارٹ ہو جائے ہیں یہ دونوں طرف سے گراوند ہو جاتا ہے یہ دوسط کے ایک ایک سے پسچوڈ ہوتا ہے اور یہ سب سے گرائیو جائے ہیں اب کھال دو واپنIch سے ہو جائے ہیں تو یہ دونوں طرف سے گراوند ہو جاتا ہے اور آپ کا فون فل شاٹٹ گ상을 رہے جاتا ہے خون فل وقت ج préparتا ہے یہاں خون خوبہ بھی سارٹ نہیں ہو جائیں کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فون کی息$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%yang deste تو کرنٹ پاس ہی نہیں ہوا گا تو یہ پہنی پیٹ ہوتا ہے کپیسٹرز کا یہ ورکنگ ہوتی ہے کپیسٹرز کی کہ یہ آپ کے فون کو جو آئیسیز ہوتے ہیں ان کو شوڑ یا ڈیڈ ہونے سے بچاتا ہے جبکہ یہ خود شوڑ ہوئے دیں آئیسی اور پھر پورا فون جو ہے پھول شوڑ بتاتا ہے سپلائی پر میٹر پہ تو یہ کپیسٹر کی ایک ٹائپ ہوگی ٹھیک ہے یہ جو مین ٹائپ جس کو سمجھنا بہت ضروری تھا یہ وہ ٹائپ ہے ٹھیک ہے یہ کپیسٹر جو ہیں دو یہ ایک ہوتے ایس ایم ڈی کپیسٹر ہیں لیکن ان کی ورکنگ ڈیفرنٹ ہیں اب ایک کپیسٹر یہ ہو گئے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ کپیسٹر ٹھیک ہے یہ بیٹری کپیسٹر کے نام سے آپ یہ آدھ رکھ لیں کہ یہ کپیسٹر آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ کپیسٹر بیٹری ٹیزمیل کے پاس لگے ہوتے ہیں سینل آئی سی کے پاس لگے ہوتے ہیں اور سین جیکٹ کے پاس بھی سم ٹائم لگائے ہوتے ہیں جب سے ایک بات پہ دوں کہ یہ تو ہے نا کی پی� جو بنائے آئی سے پی سی بی ہے سگنل کا töہ لگا آئی سے 3 یا لگا آئی سے ٹی ہے ٹچ کے لگا آئی سے اللہ سے ٹچ ہے کا سیاہ رائم remainder ریığım envelop ڈالرانے کے بیتیو ف warranty ملتی ہے بیٹری ٹرمیل سے ان کے ساتھ یہ ان کے ساتھ یہ کپیسٹر لگے ہوتے ہیں اس طرح کے بڑے کپیسٹر ہوتے ہیں جو کہ ان کو سیف رکھتے ہیں کپیسٹر آئیسیس کو سیف رکھتے ہیں کہ جب آور وولٹی جائے تو وہ آئیسی بچ جائے اور کپیسٹر شورٹ ہو جائے اور اگر ہم اس کپیسٹر کو جیسے فور ایکزمپل میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں کہ اگر یہاں سے آور وولٹی جائے کپیسٹر شورٹ ہو جائے اگر ہم اس کپیسٹر کو ریموف کر دیتا ہوں تو آپ کا فون ہو جائے گا اگر ہم اس کپیسٹر کو ریموف کر دیتا ہوں اگر اس کپیسٹر کو ایکاں سے آئیے گا Очень شورٹ میری اگر وہ کپیسٹر کو ریموف کر دیتا ہوں یہ ہے واقivos ملے کی جائے میں سے ملے کی حânciaمل صوت alignment یہ سارے کپیشٹر ان کپیشٹر کی ڈیفرینٹ ورکیں ہیں ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا لیکن ابھی نہیں پہلے آپ کپیشٹر سنبھلنی کی کپیشٹر کیوں لگ ہوتے ہیں ان کو آپ کو جی کپیشٹر کے نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ کسی بھی ملک میں بارڈر پہ اگر فوجی شہید ہو جائیں دوسرے ملک کے فوجی متر ہو جائیں گے تو ملک کو خطرہ ہوگا جو فوجی ہے دوسرے ملکAndroid جب Kor Reed جب پی سی بی میں آجائے تو آپ کا پی سی بی خطرہ میں آ جائے گا تو اس کو پی سی بی آپ کو فوجی کا پیسٹر کے نام سے بھی عاد رکھیں کہ یہ ایک کاپیسٹر جو ہے آپ کے پیسٹر کیلئے لگائے ہوتے ہیں آئیسٹر کو پچانے کیلئے لگائے ہوتے ہیں یہ خود فل شوٹ ہی یعنی خود قربت جاتے ہیں اور آپ کے فون پر جو ہے وہ سیف رکھ لیتے ہیں آج ہی طور پر آپ کا فون فول ڈید ہو جاتا ہے لیکن بعد میں اگر آپ اس پر کپیسٹر کو ریموف کر دو گے تو آپ کا فون اوکی ہو جائے گا اب آپ کو میں میٹر سے نا ان کی تھوڑ سی ریڈنگ کر کے بتاتا ہوں چیک کر کے کپیسٹر جو ہیں کس طرح ورکی میں آتے ہیں ان کو پوزیٹیو نیٹیو فان سے ملتا ہے کیا حساب ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑ سا بھول بتاتا ہوں یہ میرا یونٹ کا میٹر ہے ٹھیک ہے یہ موڈل دکھا ہوا ہے اور یہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں ڈائیڈ موڈ موڈ علیدہ ہے اور بزر موڈ علیدہ بزر موڈ علیدہ ہے اس لیے کہ اس میں آپ کو جیسے فول کپیسٹر شورٹ ہوگا تو آپ کو پوری اس کی ویلیو دے گا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کی پوزیٹیو ہے اور یہ ایک نیگٹیو بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو میٹر ہے نا ڈہیڈل میٹر ان کی جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے وہ آپ نے ہمیشہ گراؤنڈ پر رکھنی ہے اب گراؤنڈ کیا ہے یہ سارا گراؤنڈ ہے یہ بھی گراؤنڈ ہے یہ گراؤنڈ ہے یہ گراؤنڈ ہے یعنی کہ سارے مائنس ہیں یہ مائنس ہے سارا یہ بھی مائنس ہے یہ بھی مائنس ہے وہاں کو جا کر رہتا ہوں یہ میں نے گراؤنڈ رکھا اور یہ میں نے وہاں سے ٹچ کیا تو یہ شارٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ گراؤنڈ ہے سارا اور یہ پوزیٹیو ہے اب یہ میں نے رکھا اس کو گراؤنڈ میں اس کو گراؤنڈ رکھ رہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئیں میں نے گراؤنڈ رکھ لیا ٹھیک ہے اب یہ کپیسٹر تھا ٹھیک ہے یہ کپیسٹر لگا گیا یہ کپیسٹر ہے ٹھیک ہے یہ میں نے گراؤنڈ رکھ لیا اور یہ کپیسٹر ہے یہ فوجی کپیسٹر ہے یہ ادھر سے پوزیٹیو ہے ادھر سے نیگٹیو ہے یہ جب میں نے ادھر اس کو کیا تو یہ گراؤنڈ دے رہا ہے فل گراؤنڈ ادھر سے پوزیٹیو ہے اور یہ پوزیٹیو ہے یہ پوزیٹیو ہے میں نے یہ پوزیٹیو م lorsquہ پوزیٹیو owning شنال سے ادھر سے پوزیٹیو ہے چوزگينر سے ت absorbs کروزیگسر سے پوزیٹیو ماذا کیا پوزیٹیو آ رہا ہے آمن اگر کروزیگسر الراز Par prime اگر ہوا پر آدھا مکم یہاں سے شارٹ ہوتا ہے یہاں پہ ایسا ساؤنڈ دے گا لیکن یہاں پہ ساؤنڈ نہیں دے گا کہ یہ اوکی ہے اگر یہ شارٹ ہوتا ہے تو یہ بیپ دیتا ہے تو اس سے کیا ہوا تھا آپ کا فون جو ہے وہ آئیسی بچ جاتا اور یہ شارٹ ہوتا ہے پھر اس کو ریموف کرتے تو یہاں سے ایک رنٹ آگے فلو کرتا اور آپ کا فون اکی ہو گیتا جو شارٹیش تھی وہ قتم ہو جاتا تو یہ ایک کپیسٹر کی ایک ورکنگ گیا لہنا اس لکھتا ہے اس میںwigانلامہ analyse اور کے شارٹ بعد ایک شارٹ ہوتا ہے یہ بھی گرائن لیکن دوسری صاندر نہیں ہے کیونکہ جانعیַی کا فوجی کپیسٹر نہیں ہے میں اس Awakاں اور بھی ہماری میں متوجاتا ہوں یہ میں نے پوزیٹیف پر رکھی اس کی پوائنٹ بیپ اور یہ میں نے رکھا تو اس نے کوئی بیپ نہیں تھی یعنی کہ یہ جتنے بھی کپیسٹر لگے میں یہ 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 ہیں فوجی کپیسٹر نہیں ہے یہ آئی سی کے اندر سے ان کے پوائنٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ورکنگ علیہ دا ہے وہ اسے بھی میں ایک ٹاپک ویڈیو بناؤں گا تو وہ اپلوڈ کروں گا تو جو ہمارا مین مقصد تھا وہ آج کا تھا کہ ہم اس کپیسٹر کو سمجھ سکیں بہت سے اندرویڈ فون سے اپنے 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 انڈرویڈ فون سے آئیت فل ڈائٹ ہوتے ہیں وہ میں فل شورٹیج باتا رہا ہوتا ہے اس کی مینے یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ کپیسٹر جو آئیس ٹھیک کے پاس جو جو جن کو کرنٹ ہی مل رہا ہوتا ہے جن کپیسٹر کو کرنٹ ہی مل رہا ہوتا ہے وہ شورٹ ہوتا ہے اوور ووالٹیج کی ویسے یہاں اس میں ایک آتا ہے ایس ٹی ایک کہہ لیں کہ اگر آپ کو اچھا لگا تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں شکریہ موسیقی